دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ہیلتھ کیر بہر اکسانہ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھے آمین آج کی ریمیڈی بہت سستی آسان مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی دست یا پیچش کی بیماری میں اپتلا ہے تو وہ یہ ریمیڈی ضرور استعمال کریں یہ دوا بھی ہے اور غزہ بھی ہے ویورس آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ریمیڈی میں دو چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے ایک ہے براؤن شوگر اور دوسری ہے کیلہ کیلہ ایک مشہور پھل ہے جو لہائیت لذیذ اور شینی اور کئی قسم کا ہوتا ہے یہ صحت دینے والا اور بہت آسانی دستیاب ہے بہت سستی غزہ ہے کیلے میں فائبر کے ایک بڑی مقدار موجود ہے جو کہ ہمارے میرے کے لئے انتہائی ضروری ہے فائبر ہمارے حازمے میں مدد دیتا ہے کیلے میں ایک مزید اہم اجزہ پا جاتے ہیں جیسے کہ مینگنیشیم پوٹاشیم کوپر کائبوائیڈریٹ کیلے میں موجود پوٹاشیم ہمارے دل کے لئے بہت مفید ہے پوٹاشیم بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے مینگنیشیم بھی موجود ہے جو دل کے لئے فائدہ مند ہے مینگنیشیم کی کمی دل کے امراض کو جنب دیتی ہے کیلے میں ویٹامین اے بی سیکس سی اور ویٹامین ای پائے جاتے ہیں گلے کی خراش کے لئے خوش خاصی اور مثالے کی خراش کے لئے کیلہ بہت مفید ہے درد دل میں دو عدد پکے کیلے ایک تولہ یعنی ایک چمچ شہد ملا کر کھانا فائدہ دیتا ہے آتوں کے امراض مثلا دست پیچش سنگرینی میں کیلہ دہی کے ساتھ استعمال کراتا ہے دہی تھوڑا اور کیلہ زیادہ ہونا چاہیے موکی شالوں میں پکا کیلہ دہی کے ساتھ صبح کھانا چاہیے بار بار پشاب آنے سے پکا کیلہ اور عاملے کارک دوگنی شکر میں گلا کر کھانے سے فائدہ ہوگا قبض ہونے پر کچھا کیلہ اُبال کے کھائیے اس کو کھانے سے خون کی کمی کا مرض جاتا رہتا ہے اور داد پٹھے یعنی مسلس اور جسم کی ہڈنیاں مضبوط ہوتی ہیں اور آساب کو طاقتور بنو ویور دوسری چیز براؤن شگر ہے گڑ اور براؤن شگر دونوں کو گڑ کے رس سے پکا کا تیار کیا جاتا ہے براؤن شگر کی خاصیت پی وہی ہے جو گڑ کی ہے یہ کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے لیکن تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے ویورس زیادہ کھانے سے یہ غزہ کو دیر میں حضم کرتی ہے عدویات کو محفوظ رکھنے کے لیے گڑ کو شہد کی جگہ استعمال کی جاتا ہے جو بلگم کو نکالتا ہے اور گڑ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انٹی بیکٹریل بھی ہے ریمیڈی شروع کرتے ہیں ویورس یہ کیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھلکہ میں نے اتار دیا ہے ریمیڈی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کیلے کو اس کیلے کے اوپر ہم براؤن شگر تھوڑی تھوڑی لگا لیں گے اس طرح کوٹ کر دیں گے اس کا جس طرح چکن پہ آپ کوٹ کرتے ہیں اس طرح کیلے پر براؤن شگر کو کوٹ کر دیں ایک وقت میں یہ دیکھئے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلے پر میں نے براؤن شوور کا کوٹ کر دیا ہے یہ کیلہ آپ کو بہت آجتگی سے مطلب آجتہ آجتہ چھبا کر کھانا ہے اور دن میں دو وقت بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ غزہ بھی ہے اور دوا بھی ہے آپ کو طاقت بھی دے گا یعنی پیچش اور دست کے بیماری میں یہ آپ کو غزہ کے طور پر بھی استعمال آپ کے کام آئے گا اور یہ دوا کے طور پر بھی کام آئے گا تو آپ دن میں دو یا تین مرتباز کو صرف ایک کیلہ کھائیے اس طرح براؤن شگر کا کوٹ کر کے ایک کیلہ ایک ٹائم میں کھائیے ویورس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ موسیقی